مرشد محمود مرشد 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 صاحب ایسے ہے کہ جیسے ڈاٹھ صاحب نے ذکر کیا ہمارے جو اپر پارس ہیں جی بی کشمیر اپر خیبر پختنگوہ اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ بارشوں کے سلسلے ہوں گے ساتھ کہیں 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 اکردو کا مقامات پہ برکباری بھی ہوگی اچھا تو اور وہ پرٹیکولر لی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو دوسرا اور تیسرا ہفتہ ہے مارچ کا خاصت مردہ مارچ جو ہے وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ بیتر سسٹم جائیں گے اس کی وجہ سے ایک دو کا جگہوں پہ سنو فال بھی ہو سکتی ہے زالہ باری جیسے انہوں نے کہا کہ یہ پرٹیکولر منت ہے اس میں کچھ جگہوں پہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ زالہ باری بھی ہو جائے لیکن بارشیں ہوں گی اور یہ ہوں گی صرف اپر پارس میں جی بی کشمیر اپر کے بھی اور پنجاب اور سندھ کے جو دو صوبے ہیں یہاں کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ وہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارا پوٹھوار ہے پوٹھوار کیوں کہ کنیکٹڈ ہے کشمیر کے ساتھ اور اپر پارس کے ساتھ تو پوٹھوار میں چانس ہے کہ مد آف مارچ میں کچ بارشیں ہو جائیں کچھ بہت زیادہ بارشیں نہیں ہیں لیکن تھوڑی سی بارشیں ہم ایکسپرٹ کر رہے ہیں لیکن جو نچلے والے علاقے ہیں ہمارے سنٹرل پنجاب ہو گیا خاص طور پر سہود پنجاب سندھ وغیرہ میں ان میں کوئی خاص امکان نہیں بارش کا بہت کم چانس ہے کہ وہ بارش ہو صحیح اور بلوچستان میں بھی جو خاص کر جو شمالی بلوچستان ہے اس میں بارشیں ہیں شمالی بلوچستان کیونکہ وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے افغانستان اور اکیپی کے ساتھ تو وہاں پ اپکا یا چمن وغیرہ کے علاقے ہیں ان میں اکردو کا جگہوں پہ میڈ آف مارس میں بارشیں ایکسپرٹ کر رہے ہیں لیکن نیچے سنٹرل لوجستان یا دوسرے علاقوں میں کوئی خاص چانس نہیں ہے سری تو یہ اس مہینے اس موسم کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو فصلوں پہ کیا امپیکٹ ہوں گے آہ عرصہ صاحب ایسا ہے کہ مین جو ہماری فصل ہے اس ربی کی وہ ہے گندم تو گندم کی سٹیجز ایسی ہیں کہ جو ہمارا سندھ ہے اور جو سعود پنجاب ہے اس میں پکنے کے ق قریب ہے کچھ جگہوں پہ پک چکی ہے فصل اور میڈ آف مارچ میں کٹائی شروع ہو جاتی ہے تو ان کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے کہ بارشیں اس ٹائم پہ نہ ہو کیونکہ اگر بارشیں ہو جائیں گی اس ٹائم پہ تو وہ پرلانگ کریں گی ان کی جو گرین فارمیشنوں میں چھوٹی ہوتی ہے وہ اس پہ بیڈ امپیکٹ آتا ہے اس کے لیے بارشیں نہ ہونا اچھی بات ہے لیکن ہوگا یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ جو سن وغیرہ ہے وہاں پہ اس وجہ سے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں وہ تھوڑی گردہ لودھوایں ہوتی ہیں جی جی وہ چلیں گی وہ اس کو تھوڑا سا آپ یہ کہلیں کہ آرویسٹنگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کرتے ہیں صحیح درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو درجہ حرارت جو ہے وہ کیسے رکھتے ہیں اس مہین میں دیکھیں عموما کیونکہ آہ شیفٹ ہو رہا ہے آہ تو اس میں ٹیمپریچر تو ڈیر ٹیمپریچر تو سپیشلی انکریز کرتے ہیں جی اور لیکن نورڈن ایریا میں کچھ حصے ہیں جہاں پر ٹیمپریچر ابھی بھی زیرو اس کے قریب یا زیرو سے نیچے بھی چلا جاتا ہے جب سسٹم پریویل ویسٹرلی کرتا ہے جی آدھر ویسٹ پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں وہ مہاں پر ٹیمپریچر کی جو رینج ہے وہ دن کے وقت جو ہے وہ تیس ڈگری سے اباب یعنی میکسمن ٹیمپریچر چلے جاتے ہیں پہ جبکہ سندھ میں جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہیں تھرٹی فائیو ڈگری اسے انکریز کر جاتے ہیں دن میں یعنی شدید یا آپ سمجھ لیں کہ ہیٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے بعض سینٹرل جو سندھ کے ایریاں ہیں موجہ دڑو لڑکانا نواب شاہ یہ ایریاں جو ہیں جبکہ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچست جو شمالی حصے ہیں یا کوہٹا کی جو ویلی ہے یا کلات ویلی ہے خزار ویلی ہے یہاں پر ٹیمپریچر جو ہیں وہ پچیس سے تیس کے درمیان رہتے ہیں جبکہ ساہلی علاقے ہیں وہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ پچیس سے ستائیس ڈگری رہتے ہیں کوسٹل بھی نگر چلے اگر وہ کٹ آف ہو جائے تو ٹیمپریچر رائز کر جاتے ہیں خیبر پخصون خواہ میں بلائی خیبر پخصون خواہ میں جو ہیں وہ اٹھارہ سے پچیس ڈگری کے درمیان رہے گا جبکہ جو ساؤدن ہے جو جس میں ڈی آئی خان بیلٹ وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں پر ٹیمپریچر دین میں بھی ٹھرٹی ڈگری پر آس کر جاتے ہیں صحیح ہے مارچ کے مہینے میں اسلام آباد میں پولن کا مسئلہ بھی ہوا کرتا ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیے گا کہ کیسی صورتحال رہے گی پولن کی سب یہ کیونکہ اس منت میں نیٹ کر رہا ہوتا ہے سپیشلی تو یہ میڈ آف مارچ یا آپ کہلیں کہ ٹونٹی اتھ مارچ ہو اس میں اس کا پیک سیزن چل رہا ہوتا تقریبا تو وہ اسی طرح سے رہے گا کیونکہ کلائمیٹ آلموس نارمل ہی چل رہا ہے بارشیں نہیں ہیں لیکن ویسے جو اورال ٹمپریچر کی صورتحال وہ ایسی ہے تو وہ وہی صورتحال رہے گی میڈ آف مارچ میں یا ٹونٹی اتھ مارچ کے قریب تک جائے گا اس کے بعد گریجولی پھر اس کا ٹمپریچر کے ساتھ سا وہ نیچے آئے گی صحیح تو نرک صاحب نے کہا کہ درجہ حرارت کے ویسے سندھ میں ہیٹ تھوڑی سی ہو جائے کرتی ہے تھوڑی سی تو آپ کیا دیکھتے ہیں ہیٹ ویو کے امکانات تو نہیں ہیں ہیٹ ویو پرٹیکولر تو ہم ابھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے لیکن وہ جو آپ یہ کہلیں کہ جو لوکل ڈیویلپمنٹ ہوتی ہیں جہاں پہ لوکل ایٹنگ کی ویسے جو وہ آپ یہ کہلیں کہ سکرول وغیرہ چلتے ہیں یا آندھی طوفان وغیرہ آتی ہیں اس میں پرٹیکولر جگہوں پہ ایک سے دو دنوں کے دوران تمپریچر بہت زیادہ رائز کر سکتے ہیں اس کو ہیٹ ویو کے جو ایک مللہ آپ یہ کہلیں کہ جو ایک پارشل ایمپیکٹس ہوتے ہیں وہ آ سکتے ہیں لیکن یہ لوکل ڈیویلپمنٹ ہے یہ بہت زیادہ ایڈیا پہ نہیں ہوگا تو دھن ختم ہو جائے گی مارس میں یا رہی گی دھن ختم ہو جائے گی کیونکہ تمپریچر رائز کر رہے ہیں تو دھن کا اس طرح سے اگر کہیں کہ ہوگی بھی تو اس کی انٹنسٹی نہیں ہوگی اور نہ بہت زیادہ پریڈ کے لیے ہوگی تینکیو بیری مچ ناظرین اکرام آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل پی ایم ڈی ویڈ ٹی وی ضرور سبسکرائب کر لیں اگلے پروگرام تک کیلئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی